ڈاکٹرز کیا کہہ رہے ہیں؟ اگر آپ روزہ رکھیں گے تو آپ مر جائیں گے ویکنس کی وجہ سے پورے ڈاکٹرز کو یہ جواب کیا دے رہے ہیں؟ اگر میں روزہ نہیں رکھوں گا تو میری موت آ جائے گی پھر ہٹے کٹے پہلوان ہیں آج سکس پیکس کے اعتقاف معلوم بھی نہیں ہے ان کو کیا ہے یہ بیمار ہے ہفتے میں تین دفعہ کڈنی کے پرابلم کی وجہ سے آپ کو ڈیالیسیس سے گزرنا پڑ رہا ہے ہارٹ کی بیماری ہے شگر کی بیماری ہے بلڈ پریشر کی بیماری ہے بیماریاں کتنے ہیں؟ اس بیماریوں کی حالت میں تیس روزے آپ رکھے ہیں اس بیماری کے کنڈیشن میں ڈیالیسیس کے کنڈیشن میں دس دن آپ نے اعتقاف تیس دن آپ نے تراوی پڑی ہے آج کتنے نوجوان ہیں صرف پانچ سو کے بزنس کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں کہ میں روزہ رکھوں تو بازار میں محنت نہیں کر سکتا ہزار روپے کے منافع کی وجہ سے تراوی چھوڑ دے رہے ہیں صرف ہزار روپے رات میں وہ دو گھنٹے اگر دکان کھلی رکھتا ہے تو اس کو ایک ہزار یا دو ہزار روپے ملتے ہیں گویا مہینے میں ساٹھ ہزار کا منافع آ رہا ہے صرف ساٹھ ہزار کے لیے اس نے تراوی کو ترک کر دیا ہے آج اہت کر لے آنے والے رمضان میں انشاءاللہ جتنے اللہ کے بندے میری آواز سن رہے ہیں کہیں انشاءاللہ آپ لوگ سب تراوی پڑھیں گے سب پورے تیس روزے رکھیں گے انشاءاللہ آٹھ سو پچاس کرو لوگ بھی اگر اللہ سے شکایت کرے غلام صاحب کی روزے قیامت میں وہ مسجد کے دیواریں آواز اٹھائیں گے اللہ کے پاس میں یا اللہ انہیں جنت میں بھیجنا کون گوائی دیں گے وہ مسجد کی اینٹیں ایک ایک اینٹ آواز دے گے انشاءاللہ کوئی ایسی شخصیت دوسری دکھائے مجھے جو مدرسوں پر پھر موڈرن ایڈوکیشن پر بیلنسڈ ہو کر کام کر رہے ہیں تب جا کر ان کو لخب ملا ہے خادم القرآن والمساجد آج ہم ایسی ہستی کے بارے میں بات کر رہے ہیں جناب غلام محمد فستانی جنہوں نے اپنے ساری زندگی قرآن کی خدمت اور تعمیر مساجد میں گزار دی اللہ ایسے مرد مجاہد کی زندگی کو دوام بخشے آمین مولانا غلام صاحب وستانوی آپ کو بھی عشق ہوا آپ کو عشق ہوا ہے مساجدوں سے مدارسوں سے مکتبوں سے تو آپ نے کیا کیا عشق ہوا تو آپ نے سات ہزار مساجد بنائے کتنے بنائے لڑکیوں جواب دو کتنے ہیں آج نوجوانوں بگ باس میں کون ہیرو بنے ہیں کس کو آوارڈ ملا ہے یہ سب کو پتا ہے لیکن مولانا غلام صاحب وستانوی کو جانتے ہیں کتنے مساجد بنائے یہ نہیں جانتے آپ کا ایریہ ہی نہیں ہے جواب دیں زور سے کس نے بنائے آپ نے ارے زور سے بولیں سیون تاوزن آج کے دور میں ایک گھر بھی نہیں بنا سکتے چالیس چالیس سال محنت کرتے ہیں لوگ کرائے کے گھر میں رہتے ہیں رہتے ہیں کی نہیں رہتے ہیں زندگی کڑ جاتی ہے کالے بال سفید ہو جاتے ہیں سفید بال جھڑ کر سر پر کچھ نہیں ہے زندگی کڑ گئی لیکن ایک دو کمرے کا گھر نہیں بنا پا رہا ہے آج اتنے مشکل زمانے میں آپ نے سات ہزار مساجد بنائے ماشاءاللہ سات سو سے زائد آپ نے مدارس بنائے پچیس سو مکتب چل رہے ہیں ایک عالم دین نے ایم بی بی ایس کالج بھی بنائے بلکہ میں کہتا ہوں ایشیا کے شاید ایشیا کیا ورلڈ کا کہنا چاہیے مجھے اس روح زمین پر یہ پہلے عالم دین ہے جنہوں نے میڈیکل کالج خائم کیا ہے ایک سال بھی اگر میڈیکل کالج کا پرمیشن نہیں ملتا ہے لوگ سوسائٹ کر لیتے ہیں اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے سو سو دو دو سو کروڑ کا نقصان ہو جاتا ہے آپ ڈی ایڈ بی ایڈ ایم ایڈ کالج چلاتے ہیں ڈی فارم بی فارم ایم فارم کالج چلاتے ہیں آپ ایم بی بی ایس آپ انجنیرنگ کالجز you name it they have it they are running all sorts of modern educational institutions ماشاءاللہ کون مولانا غلام صاحب وستانبی ماشاءاللہ کوئی ایسی شخصیت دوسری دکھائے مجھے جو مدرسوں پر پھر modern education پر بیلنسڈ ہو کر کام کر رہے ہیں تب جا کر ان کو لقب ملا ہے خادم القرآن والمساجد ایٹھ سو پچاس کروڑ لوگ بھی اگر اللہ سے شکایت کرے غلام صاحب کی روز قیامت میں وہ مسجد کے دیواریں آواز اٹھائیں گی اللہ کے پاس میں یا اللہ انہیں جنت میں بھیجنا کون گوائی دیں گے وہ مسجد کی اینٹیں ایک ایک اینٹ آواز دے گی انشاءاللہ قرآن کے ایک ایک پنے جواب دیں گے کہ انہوں نے اپنی زندگی صرف کر دی ہے تب ہی جا کر ان کو لقب ملا ہے قادم القرآن والمساجد ماشاءاللہ اور آپ کو اتنا عشق مسجدوں سے مدرسوں سے ابھی حال میں اتنا بڑی بیماری سے گزرے ہیں بہت سیریس لوگ امید ہار چکے تھے کیڈنیز فیل ہارٹ پورا ویک آپریشن کرنے لائق نہیں سارے ڈاکٹرز نے کہہ دیا کہ ان کو کیڈنیز ابھی ٹرانسپلانٹ کرنا ضروری ہے ورنہ جان جا سکتی ہے لاکھوں لاکھوں مداریس کے بچوں نے دعا کی وہ دعا خبول ہوئی تو آج وہ باہیات ہے ماشاءاللہ ہزاروں اساتذہ آج دعا کیے تو وہ آج باہیات ہے ایسے سیریس بلکل موت کو چھو کر جو آتے ہیں آتے ہی ڈسچارج ہوئے رمضان کا مہینہ ایک ہفتے میں تین دفعہ ڈیالیسس کتنی دفعہ ذرا زور سے بولیں تین دفعہ ڈیالیسس اتنے ویک ہو گئے جو دیکھتے تو آپ پیچانتے نہیں یہ غلام سابی ہے اب تھوڑا الحمدللہ ریکاور کیے جب بومبے کے سیفی ہاسپٹل سے گھر ویڈیو بڑی وائرل ہوئی سب نے دیکھا ہوگا نا ائر پلین سے گھر پر لے آیا گیا اتنے ویک تھے اور امیڈیٹ رمضان کا مہینہ آیا اور میں وہیں رمضان پورا ایک مہینہ رہ کر علماء کو انگریزی سکھا رہا تھا پورے تیس دن مولانا نے روزے رکھے ماشاءاللہ صرف روزے نہیں رکھے آخری دس دن آپ نے اعتقاف بھی ابزورف کیا ماشاءاللہ ہٹے کٹے پہلوان ہیں آج سکس پیکس کے اعتقاف معلوم بھی نہیں ہے ان کو کیا ہے یہ بیمار ہے ہفتے میں تین دفعہ کڈنی کے پرابلم کی وجہ سے آپ کو ڈیالیسیز سے گزرنا پڑ رہا ہے ہارٹ کی بیماری ہے شگر کی بیماری ہے بلڈ پریشر کی بیماری ہے بیماریاں کتنے ہیں اس بیماریوں کی حالت میں تیس روزے آپ رکھے ہیں اس بیماری کے کنڈیشن میں ڈیالیسیز کے کنڈیشن میں دس دن آپ نے اعتقاف تیس دن آپ نے تراوی پڑی ہے آج کتنے نوجوان ہیں صرف پانچ سو پانچ سو کے بزنس کی وجہ سے روزہ چھوڑ رہے ہیں کہ میں روزہ رکھوں تو بازار میں محنت نہیں کر سکتا ہزار روپے کے منافع کی وجہ سے تراوی چھوڑ دے رہے ہیں صرف ہزار روپے رات میں وہ دو گھنٹے اگر دکان کھلی رکھتا ہے تو اس کو ایک ہزار یا دو ہزار روپے ملتے ہیں گویا مہینے میں ساٹھ ہزار کا منافع آ رہا ہے صرف ساٹھ ہزار کے لیے اس نے تراوی کو ترک کر دیا ہے آج احت کر لے آنے والے رمضان میں انشاءاللہ جتنے اللہ کے بندے میری آواز سن رہے ہیں کہیں انشاءاللہ آپ لوگ سب تراوی پڑھیں گے سب پورے تیس روزے رکھیں گے انشاءاللہ پورے ڈاکٹرز ایکسپرٹس ٹیم وہاں پر بیٹی وے منع کر رہی ہے لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ میں اگر نہیں رکھوں گا تو مر جاؤں گا سبحان اللہ کیا دیکھیں ڈاکٹرز نہیں رکھوں گا تو میری موت آ جائے گی پھر کیونکہ میں جیتے جی یہ تصور بھی نہیں کر سکتا کہ میں زندہ ہوں رمضان کا مہینہ چل رہا ہے اور میں روزہ چھوڑ رہا ہوں اسے عشق کہتے ہیں اللہ سے اسے عشق کہتے ہیں اسلام سے